چانل کو سبسکرائب کریں سپورٹس کریزی کو بیل آئیکن کی گھنٹی پر دبائیں تاکہ آپ کو ریگولر اپ ڈیٹس ملتے رہے آپ ہمیں فالو بھی کر ستے ہیں انسٹرگرام اور فیس بک پر نوشکہ آپ سبی کو بتائیں کہ کامن ویلڈ گیمز کی شروعات ابھی سے کچھ دیروں میں ہو جائے گی یعنی کہ ٹھائیس جولائی سے مقابلہ شروع ہوگا پرارمب ہوگا اور آٹھ اگرس کو یہ ختم ہوگا لیکن کامن ویلڈ گیمز سے جڑے 10 interesting facts آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا جس کے بارے میں شاید آپ کو معلومات نہیں ہوگی تو سب سے پہلے facts سے شروعات کرتے ہیں جو concept تھا کامن ویلڈ گیمز کو کرانے کا وہ festival of empire میں ڈیسائیڈ ہوا تھا یہ festival of empire ہوتی تھی honor of george pancham coronation پہ اور یہ decision دیا گیا تھا 1911 میں next fact کی طرح بڑھتے ہیں کامن ویلڈ گیمز جو ہے وہ ایک ماتھر international platform ہے british athletes کے لئے جو وہ اپنے home nations کو represent کرتے ہیں اس marquee event پہ ہیں جو nations آتے ہیں اس میں وہ England ہے Scotland ہے Wales ہے اگلے fact کی طرح بڑھتے ہیں کامن ویلڈ گیمز جو ہے وہ encompass کرتا ہے around 20% of earth کا surface area اور 32% worldwide population کا next fact کی طرح بڑھتے ہیں 1942 اور 1946 کو اگر ہم اٹا دے تو کامن ویلڈ گیمز جو ہے وہ ہر چار سال پہ ہوئی ہے since 1930 ان دو سالوں میں یعنی کہ 42 اور 46 میں نہیں ہو پائے because of world war 2 اگلے fact کی طرح بڑھتے ہیں 71 nations جو ہیں وہ eligible ہیں participate کرنے کے لئے commonwealth games میں لیکن صرف 6 countries رہی ہے اگر آپ اتیاز کے پننوں کو خغالیں گے جنہوں نے ہر commonwealth games کے سنسکرم میں participate کیا ہے ان countries کا نام ہے Australia, Canada, England, New Zealand Scotland اور Wales next fact کی طرح بڑھتے ہیں 2010 میں India نے commonwealth games کو host کیا تھا سب سے پہلی بار ڈلی میں ہوا تھا یہ ہے भارت نے 101 medal جیتے تھے اور second position پر finish کیا تھا medal ڈلی پہ یہ ان کا 17 appearance تھا ٹورنمنٹ میں اور کافی excellent performance دکھائی جنہوں نے اس پٹکلر ما کیو event میں next fact کی طرح بڑھتے ہیں موزمبے کیوں جو ہے ایک باتر ایسی country ہے جس نے ابھی تک participate نہیں کیا ہے British Empire میں پر وہ ایک commonwealth کا جو member ہے وہ رہا ہے لیکن اس کے باب تو participation نہیں ہو پائی اس کی United States on the other hand جو ہے وہ British Empire کا part رہا ہے لیکن وہ member نہیں ہے commonwealth کا next fact کی طرح پڑھتے ہیں australia جو swimmer ہے jenny turell وہ صرف 13 سال کی تھی جب انہوں نے compete کیا اور gold medal جیتا تھا 1974 کے games میں اور یہ جو record ہے ان کا ان کو youngest gold medalist کی study میں لاکر کھڑا کرتا ہے competition کی history میں next fact کی طرح پڑھتے ہیں آپ کبھی old نہیں ہوتے آپ نے سنا ہوگا کہ اپنے dreams کو achieve کرنے کے لئے اور یہ proof کیا تو australia کے دورو تھی روچے نے جنہوں نے basically example set کیا انہوں نے gold medal جیتا long balling میں 1990 commonwealth games کے سنسکرن میں جب وہ ایک سٹ سال کے تھے یہ اوکلینڈ میں ہوا تھا اور انہوں نے یہ جیت کر کے صرف و صرف یہی message پاس آن کیا تھا لوگوں کو یہ age صرف و صرف ایک number ہوتی ہے next fact کی طرح پڑھتے ہیں olympics کے بات ایشن games کے بات commonwealth games جو ہے world کے third largest multinational sporting galore 14326 athletes نے compete کیا تھا 11300 athletes جو ہیں و ایشن games 2018 میں feature کر چکے ہیں اور 4426 athletes جو تھے انہوں نے participate کیا تھا 2018 کے commonwealth games کے سنسکرن میں تو ایک ایک کر کے سارے facts آپ کے سامنے رکھے بہت simple طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں امید کرتا ہوں آپ کو امارے facts موسیقی